السلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ تین چار چیزیں ہیں جس پہ آج بات کریں گے پہلی تو یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو اس وقت متنازع بنا ہوا ہے اس کے صیفے کی بھی باتیں چال رہے ہیں یہ میں بتاؤں گا کیوں مگر سب سے پہلے میں بات کروں گا ایک نئی پارٹی بنی جہاں گیترین نے جو چینی چور ہے اس نے پارٹی بنائی حمزہ اسے کہتا تھا یہ چینی چور ہے پھر یہاں پہ عابض شیر علی آیا کیامرا لے کے پتہ لی کیا کیا دکھاتا رہا روک ہو کہ یہاں پہ وہ چینی چور جو ایمافی ہے اس کی انگلینڈ میں بھی ملنگیں ہیں یہ دہشتگرد تھے یہ پاکستان کے غدار تھے پاکستان کی سلامتی کو ان سے خطرہ تھا اور جس طرح بیان کیا جا رہا تھا کہ ان کو جب تک سزا نہیں ملے گی اس وقت تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے پھر یہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ ان پہ کیس بنے ان کو پکڑ لیا جاتا تھا چھوڑ دیا جاتا تھا یہی سلوک چال رہا تھا اور آپ یہ نہ تو دہشتگرد ہیں نہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے کیونکہ ڈنڈے علی سرکار نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو جناب اگر تو آپ نے باہر رہنا ہے تو پھر آپ کو جس طرح ہم کہیں گے اسی طرح آپ کو رہنا پڑے گا ہم اگر کہیں گے کہ آپ جو مریم صفدر ہے اس کی غلامی میں ہو تو آپ نے کہنا جی لبیک اگر ہم کہیں گے کہ بلاول مٹو کی غلامی میں ہو تو آپ نے کہنا لبیک نسل در نسل آپ کی نسلیں بھی اور آپ نے بھی غلام رہنا اس سے باہر آپ کی کوئی زندگی نہیں اگر آپ نے اپنی مرضی سے سانس لیا اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی تو وہ پھر آپ کے لیے اتنی مشکلات ہم پیدا کر دیں گے اس کے لیے ہمیں فوجی ایکٹ کے تحت عدالتیں قائم کرنی پڑیں گی پھر آپ کو سزائیں دینی پڑے گی پھر آپ کی بہنوں کو اٹھا لیا جائے گا آپ کی ماں چاہے وہ پچھتر سال کی ہو اس کو کہا جائے گا پلیس سالہ جا کے بولے گا کہ میں ریو کروں گا اگر وہ مندہ اپنے آپ کو پلیس کے حوالے نہیں کرتا آپ کی بیٹیوں کو اٹھا لیا جائے گا ان کی ویڈیو بنائی جائے گی اور دوسری طرف آپ ایک پارٹی بنائیں اور جتوا ہم آپ کو دیں گے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ کسی کو الیکشن جتوا نہ تو یہ جو غلام در غلام چلتے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے پہلے انگریزوں کے غلام ہو گئے ان کے بڑے اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو جب یہ بزولف کارلی بٹو کا بھی دور تھا تو آج جو فضل و عمان عمران خان کے خلاف ہے اس کا والد صلح کارلی بٹو کے خلاف تھا اسی طرح آپ ترتیب سے جاتے جائے اور دیکھتے جائے آصر و علی زرداری جو ہے اس کا باپ جو تھا وہ بھی بٹو کے خلاف تھا اور بھی جتنی بھی نام آپ کے ہیں آپ کو مل جائیں گے یہ انہی کی نسل ہے اور یہ ہے اصل میں غددار پاکستان میں صحیح بزارہوں کو یہ ہیں پاکستانی عوام کے پاکستان کے دشمن اور بھی بیشمار نام آپ کو مل جائیں گے جو ان کے بڑے تھے انہوں نے صلح کارلی بٹو کی مخارفت کی تھی اب عمران خان کی مخارفت ہو رہی ہے عمران خان پر اتنے قاتلانہ حملے اس کو دمکی دی جاری تمہیں مار دیا جائے گا اب وہ ڈرتا نہیں ہے اس کو کہا جا رہا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے پروگرام چلانے کے لیے جھوٹ کہ ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ میں کئی دفعہ ہران ہو جاتا ہوں یہ نہیں کہ ہمارے بڑوں وہ جو پاکستان میں اقتدار میں ہیں کبھی سچ بولنے کی تفیق نہیں ملی ایسے صحافی بھی ہیں جنہیں کبھی آج تک تفیق نہیں ملی کہ انہوں نے بھی سچ بول باؤں گے نہ اکل نہ موت وہ سمجھتے پتہ رہی کئی دفعہ تو شرم آ جاتی سنگی اور پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو لفافہ صحافی بھی کہا جاتا ہے مگر کئی لفافہ صحافی ہے کئی صرف اپنی ایک خبر لگائیں گے کہ ہمارا چینل کسی صرف اوپر جائے عمران خان نے جناب صحاف انکار کر دیا کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اور میں رہوں گا یہاں پہ آپ نے میرے اوپر مجھے قتل کرنا کر دے مجھے جیل میں ڈالنا ڈال دے میرے ساتھ جو سلوک کرنا وہ کر دے اب یہ پڑ گئی ہے سوچ میں جو طاقتوار حلقی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سام بھی مرجے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے اب اس میں میں تھوڑی سی آپ کو سمجھا دیتا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو کوئی نقصان موئیت ہے وہ ملک کے علاہات ان سے سنبھال لینے جانے ہیں اور اگر عمران خان کو جیل میں ڈالتے ہیں پھر بھی ملک کے علاہات سنبھال لینے جانے ہیں اب عمران خان نے کیونکہ جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا حد تبالہ کیا تھا جب عمران خان وزیریعظم تھا تو نواز شریف اینڈ کامپنی نے پھر یہ مورا استعمال اس لیے کیا کہ یہ عمران خان سے بدلہ لے گا ہمارے تو وہاں بدلے کی آگ پر ملک چل رہا ہے جو قوانین ہیں آئین کے مطابق ملک نہیں چل رہا اور اس بندے کو سامنے لے کے آئیں گے اور اس کو پھر یہ بتائیں گے کہ جناب آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا آپ نے اس ظلم کا بدلہ خود لینا ہم نے آپ کو اوپر بٹھا دیا اور وہ بدلے لے جی جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں نتیجہ یہ نکل رہا اس کا کہ جو پہلا چیف آف آرمی سٹاف تھا جو وہ فرانس میں آپ سب کے علم میں ایک ویڈیو میں دیکھا گیا اس بندے میں یہ حمد نہیں تھی کہ وہ کہتا کہ میں پاکستان کا پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھا یہ کہے جھوٹ کی انتہا دیکھے جب اس نے اس کے کہا یہ کہتا کہ میں نہیں چیف آف آرمی سٹاف مگر یہ بھی نہیں کہا کہ میں پہلے تھا اب نہیں ہوں اگر کوئی کام اچھے کیے ہوں تو بندہ بتاتا ہاں فخر کے ساتھ میں چیف آف آرمی سٹاف رہا ہوں لیکن پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور پھر آٹھ جگہ پہ گالیاں مقدر بنی ہوئی ہیں کہیں پہ اب بیگم صاحبہ نے برکاہ اتار دیا جس طرح میں نے بتایا روح بدل ہی ہیں اینکل گالی ہیں مگر جس کو بھی نظر آتے ہیں پھر پوئنٹی اینکل لگا دیتا ہے اور ہر جگہ پہ گالیاں اور بتتمیزی کے ساتھ سلوک کیا جا یہ بات بارہ دفعہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ خود ہی تجربہ کرے اگر کسی نے کوئی تجربہ کیا ہوا ہے تو اس سے فائدہ انسان اٹھا لیتا ہے کہ یار میں بھی شید غلط جا رہا ہوں نظر ثانی میں کروں اس پہ اور گوھر اور فکر کروں مگر اس طرح توجہ نہیں جا رہی بدلے کی آگ انتقام کی آگ اور یاشی کی وجہ سے جو کمزوری ہیں دوسروں کے آدمے آ چکی ہیں اس وجہ سے یہ سالہ ڈراما چال رہا سکتا ہے ملک کی فکر نہیں ہے انگلینڈ میں جو ظلم پاکستان میں خواتین کے ساتھ مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جو ٹرک چل رہے ہیں وہ لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں اور مجھے کسی نے آج اطلاع دی کہ ان قریب ان لوگوں کی تصویریں بھی وہاں پہ چلیں گی جو ظلم کروارے ہیں اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جہاں بھی وہ لوگ ان کو دیکھیں گے وہ پھر خود ہی ظالم ان سے باتچیت کریں گے کہ جناب آپ تو ظالم لوگوں میں سے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں ان کی تصویریں بھی چلائی جاری کہ یہ ظلم کروارے ہیں ان قریب اس پہ ملاحظہ جو مجھے اندر کی خبر ملی ہے کہ یہ کام بھی ہو اور پھر کل مجھے کسی نے کہا کہ آئی ایم ایف کو بھی اسی بارے میں گاہ کیا جا رہا ہے کہ مہاں پہ انسانیہ کو جو جنازہ نکل رہا ہے اس بارے میں اور بینکوں کو بھی اس سے کہتے ہیں لوگ حرکت میں آئے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں جہاں جہاں سے کرزیں ملتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا وہاں بھی اور سب سے پہلے آپ جتنے ہمارے طاقتور لوگ ہیں ان سب کے اساسے جو ہے وہ ذرا سامنے لے کی آئیں کہ بیرون ملک پاکستان جس طرح بارہ عرب کا اس کا باجواہ کا بھی ہے تو یہ دولت جو ہے یہ کہاں سے آئی اور یہ کیوں نہیں پاکستان پر خرچ ہوتی یہ ابھی آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا تھوڑے دنوں بعد آہستہ آہستہ یہ سب کچھ آگے جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کیا حالات ہے کس طرح پاکستان چلے گا کس طرح وہ چلانا چاہتے ہیں کیا دنیا جس طرح چلانا چاہتی ہے دنیا کے دوسرے ملک کس طرح پاکستان چلے گا یا پھر جس طرح ہمارے طاقتوار حلقے ہیں وہ چلانا چاہتے ہیں تو اس طرح چلے گا اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے چیف آف آرمی سٹاف جو متنازہ بنا ہوا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسطیفہ چیف آف آرمی سٹاف دے نیا چیف آف آرمی سٹاف آئے اور وہ آکے پاکستان میں ملکہ صاف الیکشن کروائے مگر ہمارے وہاں پہ تو چیف آف آرمی سٹاف تو بہت بڑی بلا ہے کچھ چھوٹا سا بھی ہو تو وہ بھی اسطیفہ نہیں دیتا جو مرضی کان لو چاہے اس کو کان بکڑ کے باہر بھی نکال آؤ پھر وہ آجاتا ہے آپ نے دیکھا بوس جونسن کا وہ جو چل رہا ہے سوشل میڈیا مقصد یہ ہے اس کو پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا میں نے کہا آپ کو پسا چل جائے شاید کسی کو نا پسا ہوئے یہ وزیری آزم تھے پہلے انگلینڈ کے جن قوموں نے ملکہ سوچ رہا ہے وہ انسانوں کا نہیں سوچتے جو غلط ہوتے ہیں ان کو غلط کہتے ہیں مقصد غلط انسانوں کا نہیں سوچتے ان کی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالتے اب یہ چیفہ وہ آرمی سٹاف صاحب پہ ہے کہ وہ اسطیفہ دیتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں مگر میرا نہیں خیال کہ وہ اسطیفہ دیں گے کیونکہ ہمارے یہ وہاں پہ یہ ہے کہ آخری حد تک جانا جس طرح عمران خان کہتا ہے آخری بال تک جاؤں گا اس طرح یہ بھی جب تک اوڈ نہیں ہوں گے یہ کھیلتے رہیں گے اب جو لوگ جلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عدالتے تماشاں دیکھ رہی ہیں بیٹھ کے ان ججوں کی بھی تصویریں جلد ہی اس طرح میڈیا پہ آئیں گی کہ یہ ہمارے جاجیں ہیں اور ان کے مطلق پھر لوگ بتائیں گے کیونکہ ایک چیز ذین میں رکھیں کہ جب کسی کو پتا چل جاتا کہ یہ بھی طریقہ ہے تو پھر ہمارے لوگ اسی پر لگ جاتے ہیں شاید یہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ ٹرک کے اوپر اس طرح ویڈیو چلا کہ ہر جگہ پہ کھڑے کرنے اور پھر بتانا کہ یہ جناب ہو رہا پاک سارے میں اب ان لوگوں کی تصویریں بھی ہوں گی اور پھر جو ترقی آتا مالک ہیں ان سے بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ انسانی حقوق کی وجہ سے یہ جو مسئلہ بنایا ہے اس کا حال لکھانے یہ بڑا خطرناک اس وقت پروگرام پاکستان کے خلاف چال رہا ہے کیونکہ پاکستان میں عدل و انصاف نہیں ہیں اب وہ ججو کری بزا کے جھوٹے مقدمات مان رہے ہیں قتل کے عمران خان کو کوئی نوٹس نہیں لیتے کوئی بولتا نہیں دیکھیں رہے کچھ بکلہ ہیں تزاز حسن جیسے اور خوصہ جیسے جو عمران خان کے آق میں بول رہے ہیں آن قریب ان کو بھی شاید گرفتار کار لی گئے جائے کیونکہ اور ان کے علاوہ جو طاقتوار حرکے ہیں ان کے پاس کوئی حال نہیں ناظرین جب تک قوم غلامی کی زندگی سے باہر نہیں آئے گی اسی طرح کبھی مریم کا بیٹا آ جائے گا کبھی کسی اور کا بیٹا آ جائے گا اور وہ غلام آپ کو بناتے رہیں گے اور آپ اسی طرح غلامی میں اپنی زندگی گزارتے رہیں گے جو باہر لوگ رہتے ہیں ان کو جو دمکیاں دی جا رہی ہیں اس پر بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جو یہ کام کر سکتے ہیں انہیں یہ کام کرنا چاہئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو لیر ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی لوگاں دیتے